ایٹی ایمز ہیں ہر کسی کے پاس وہ نہیں ہوتا تو لوگ کہاں سے اپنا خرچہ چلائیں لوگ بجنی کے بل کہاں سے دیں لوگ دوائیاں کہاں سے خریدیں لوگ علاج کہاں سے کرائیں لوگ روٹی کہاں سے کھائیں لوگ گیس کا بل کہاں سے بھریں لوگ بچوں کی فیسے کہاں سے بھریں مریم یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو خود بھی سڑکوں پہ ہیں لیکن کیا بجا ہے کہ آپ کی پارٹی کے ایک سو ساٹھ کے دریب ایم پی ایس ہیں کیا آپ پارٹی کو یہ سجیشن دیں گی کہ کم از کم مسلک مون کے حلقوں میں جہاں پہ ایم پی ایس ہیں وہاں پر تو اتجاج ہو وہاں کے ساتھ دھڑا ہوا جائے اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں میں اپنی پارٹی ہی کو ریپریزنٹ کرتی ہوں اور جہاں تک ایم این ایس ایم پی ایس کی بات ہے ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ حلقے میں جا کے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں ان کے مسائل ان کے ساتھ سنیں ان کے دکھ اور درد میں کیونکہ یہ حکومت نے جتنی تکلیف اور جتنا درد بائیس کروڑ پاکستانیوں کو دیا ہے اس کا تو شاید ازالہ نہیں ہو سکتا لیکن کم از کم ان کے ساتھ شریک ہو ان کے دکھ میں ان کے غم میں ان کی تنگی میں پی ایم بنی تھی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے آج آپ پھر ایک جلسے کے لیے فیصلہ بات جا رہی ہیں حکومت تو گھر نہیں گئی میگائی کہاں سے کہاں چلی گئی تو یہ حکومت گھر کیسے بیچیں گے آپ لوگ تو یہ جو پی ڈی ایم نے جو بیانیاں بنایا تھا عوام کو جو بتایا تھا یہ آج جو ہو رہا ہے اور حکومت کو یہ پتا نہیں ہے کہ آج گئی اور کل گئی اور حکومت کو بچانے کے لیے جو حساب کتاب اور تگو دو ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں کو پہلے پتا ہے کہ یہاں پر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے پی ڈی ایم اس میں بڑی الحمدللہ کامیاب ہے بچہ بچہ بائیس کروڑ عوامات جانتی ہے کہ ملک کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا اب یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ فیصلہ کن جلسہ ہوگا انشاءاللہ میری آج کی جو سپیچ ہے اس میں میں قوم کو بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں اور میری قوم سے اپیل ہے کہ اس کو ضرور سنیں تو اب تو فیصلے کا وقت آگیا ہے یہ فیصلہ کن جلسے ہیں ابھی یہ بات کر رہی ہیں آج سے دو روز قبل کہاں پر امریکنز آئے تھے اس کے علاوہ مالٹن میں ہوئی گئے حکومت کو جھوڑ کر آپ پوزیشن کی طرف ان کا آنا ناظرین امور کا کس طرح دیکھ رہی ہیں اور کیا جو میڈیا پر سینسرشیپ ہے جو دومر رائٹس کی صورتحال ہے اس پر بھی کیا آپ نے کوئی بات ہوئی ان کے ساتھ جی ان کی میرے ساتھ بہت ٹاپکس پر بات ہوئی اور ظاہر ہے جو لوگ ابھی فون کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کو بائیڈن صاحب کی طرف سے فون نہیں آ رہا تو ان کے لئے تو ان کے لئے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ایک خبر ہے لیکن میری بہت ساری چیزوں پر ان سے بات ہوئی اور پاکستان کے بارے میں ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ میں نے بالکل کنوے کیے اپنی پارٹی کی طرف سے اپنی طرف سے میری پارٹی کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ بھی اس میں شریعت تھے تو ہم نے بالکل ان سے بات کیے لانگ مارچ کب ہوگا کیونکہ آج رانہ سناؤلہ نے بھی میڈیا ٹاک کے دوران کہا کہ لانگ مارچ کی تیاری ہے تو اپوزیشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا پاکستان مسلم لیگ نون نے لانگ مارچ کی تیاری کیا کی ہے اور کب شروع ہوگا لانگ مارچ لیکن مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم شاید لانگ مارچ کی تیاری ابھی نہیں کری یہ حکومت خود اپنے خلاف لانگ مارچ کرتا ہے ماریم صاحبہ پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں کہ آپ کے دل میں جو ہوتا ہے آپ حقیقت ہمیشہ آیاں عوام کے سامنے لاتی ہیں مسلم لیگ نون کے وہ کون سے نام ہیں خواجہ آسک ہے خواجہ ساد ربیق ہے رانہ تنویر ہیں جو ڈٹے ہیں آپ نے خود ایک تقریب میں کہا تھا کہ ہماری پارٹی کے کچھ ڈٹے ہیں کچھ نام تو سامنے لائیں تاکہ آپ کے ووٹر کو بھی آیاں ہو اور پتا چلے آپ حقیقی معینوں میں ان کی لیڈر ہیں اور وزیراعظم بننے کے قابل ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں اور میں کسی کا نہ نام لینا چاہتی ہوں نہ کرتی ہوں لیکن ہر پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے یہ دیموکراتک پارٹی ہے یہاں پر ہر قسم کی رائے بھی ہوتی ہے ہر قسم کی سوچ بھی ہوتی ہے لیکن جو لوگ در رہے تھے اب ان کا در بھی اتر گیا ان کو پتا چل گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے پلکل ٹھیک کہہ رہے تھے ایک سکن میں دینگی پہ بات کرنا چاہتا ہوں دینگی جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے حکومت کے پاس ناگو پلین ہے اور یہ جو امبات ہوتی آ رہی ہے اس کی ذمہ داری کس پر آئیت ہو یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ جو دینگی سے امبات ہو رہی ہیں وہ دینگی سے نہیں ہو رہی یہ وہ نہ اہلی سے بے حصی سے اور نہ لائکی سے ہو رہی ہیں وہ عوام کے جو بلکل مسائل ہیں وہ عوام جیے یا مرے یہ حکمران نہ صرف بے حص ہیں بلکہ عوام کے مسائل سے لا تعلق ہیں ان کی ایک ہی چیز پہ توجہ ہے پہلے اپوزیشن کو مارنے پہ توجہ تھی انتقام پہ توجہ تھی اور اب اپنی حکومت کو بچانے پہ توجہ ہے تو دینگی جب میں دیکھتی ہوں نہ کوئی جو پرکوشنری میجرز لیے جا رہے ہیں اب مجھے بار بار شہباز شریف صاحب کی یاد آتی ہے میں بھی ان بائیس کروڑ عوام کی طرح جو اس وقت شہباز صاحب کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ سڑک پہ کھڑے ہوکے پیمپلٹس بانٹا کرتے تھے اوائرنس ریز کرتے تھے عوام کے اندر کہ پانی جمع ہونے نہ پائے کس قسم کے احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے اس وقت وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہوکے گرمی میں جب یہ کرتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ ڈراما کر رہے ہیں تو میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی بے حس گورنمنٹ ہے ان سے تو ڈراما بھی نہیں ہو رہا اور آج وہ شہباز شریف کو قوم یاد کر رہی کہ وہ شہباز شریف اگر ہوتا تو نہ صرف یہ کہ ڈینگی نہ پھیلتا اس طرح اور لوگ بے یار و مددگار ہسپتالوں میں مر نہ رہے ہوتے بلکہ جس طرح کرونا میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ ساتھ ساتھ لاکھ روپے کا لائف سیونگ انجیکشن جو ہے وہ بلیک میں پکا ہے شہباز شریف صاحب اگر آج یہاں پر ہوتے تو لوگوں کے گھروں میں عدویات پہنچ رہی ہوتی ان کے گھروں میں ان کا علاج ہو رہا ہوتا ان کو کوئی اس قسم کی تکلیف نہ ہوتی تو آج قوم نہ صرف نواز شریف کو بلکہ شہباز شریف کو یاد کر رہی ہے اور جھولیاں اٹھا کے لوگ اس بے حس حکمران کو بدعا دے رہے ہیں عارف کر لیں بس یہ میرا خیال ہے کہ اگر مگر قبل از وقت بات ہے لیکن جو عوام کا ایجنڈا ہے ہم وہ لے کے چل رہے ہیں ہم عوام کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں تو جو بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں اگر ان کی جڑے عوام میں ہیں تو ان کو عوام کا ساتھ دینا پڑے گا ہمارا نہیں یہ حکومت کا جو نو سال کا پلان تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے اپنی نالائکی اور اپنی نائحلی سے بھی ہوا ہے اور اگر یہ جو دو ہزار تئیس کے بعد کا بھی پلان بنا کے بیٹھے تھے وہ بھی سب غلط ہو گیا ہے اور اپنی میں دو ہزار تئیس تو دھور کی بات ہے دو ہزار اکیس کمپلیٹ کرنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے مشکل ہے ان کو نظر آ رہے ہیں جو روز دوڑے ان کی لگ رہی ہیں اور جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں اس کے لیے بھی جنترمنتر باڑ رہی ہے شاہ شاہ